گوڑ لے دا ایک آجز نصیر الدین ایک گلب اللہ بری پلے تے پلے پلے کام تو عڈا نہ ہوئے کام تو عڈا نہ ہوئے تے ذمہ دار میں وقی گرنٹی آپ نے دل نوں تو عڈے تے کوئی مسئیبت آ جاوے دنیا دی کوئی مسئیبت آپ نے دل نوں آپ نے مالک دار آپ نے خالق دار جس تو انوں پیدا کیتے خلوہ تے جبے کہ آپ نے گناہ ماں دی پہلے معافی منگو کہ مالک میں بڑا نافرمان بڑا گندہ بہت کمینہ میرے جا کمینہ کوئی نہیں دنیا تے میریا غلطیاں ماں فرما میرے مالک میں آجزہ میں تیرے کلو نسدہ رہاں تو میں نوں بلاندہ رہاں میں نوں ماں فرما تو اپنے کرم نوں بیک میرے عملہ نونہ بیت میں جاہاں کتھے تیرا دروازہ ہے اور ہے ہی دروازہ کوئی نہیں میں جس دروازے تھے گیا علی حجویرہ جیسے دروازے تھے گیا اس نے کہا جا مسجد دے جا اللہ دے کول جا مدین شریف گیا کملی والے نے فرمایا اللہ دی اطاعت کر مہمی اے ہوئی تو انہوں دستانایاں کسی اللہ دے حکوم پہلے پورے گروہ مالک میں نوں ماں فرما تو میں نوں دردار تے رسوانہ کر جو میرے مقدر تے لکھی ہے ہی تو تو دینے ہی دینے ہی دینے ہی وہ تو کرم کرنے ہی تو دینے ہی دینے ہی لیکن میں جلدی پسند آدمیاں میں نوں جلدی چاہی دے یا میں نوں ذینی سکون دے تو یا میرے غیب تو کوئی اتنا سبب بنا کہ میری اجڑی بیچینی استراب ختم ہو جائے میں کسی اگر ہاتھ دراز نہ کرا میری عزت میرا تھی تیرے دروازے تے رونا تے منگنا میری فطرتے میرے واسطے فخرے لیکن میں نوں لوگاں تے سامنے رسوانہ کر قلعوں بے کے عرض کرو مالکہ دے جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ دے طرف اللہ دے ولی اور اے اور اے اللہ دے دوستوں اللہ بھی تک درے آکھے میں بھی تو اڑا دوستا خالی کیا طرف اٹھ رہے وقت نہیں رہی اسی تیرے دوستا اگلا منہ ہی نہ دوستی رو اے بھی تو مدے نگت نہیں اے تسی کسی پی لوں گا جا اسی تو اڑے مریدا پیر صاحب منہ نہیں نہیں تک دفیر ایک بار یا کہ تُو میرا مریدیں اُس تو مقام زیادہ ہے یا تُسی ساری جی آرہ ہی نہ ناؤد شام تک جواب بھی نہ ملے تو اللہ نے صرف اس وقت یک طرفہ گالی فرمائی کہ اللہ اِنَّا اولیاء اللہ ہے جڑے اللہ دے ولی انہوں نے کوئی خوف نہیں پتہ سی اعتراض بھی آسکت ہے دوسری جگہ فرمایا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اے یا صرف میرے دوست بھی نہیں میں موئی انہوں شرف دے رہا کہ میں موئی انہوں نے دوستا آپ سمجھائیں میں موئی انہوں نے دوستا اے صرف دعوی نہیں کر رہے میں موئی دوستا میں موئی دعوی کر رہا اگر میں نہ دوستا ادھروں اِنَا تَنِنَا اَاکِ اَلَا اِنَّا اُلِياء کسی ولی نے نہیں کیا کہ میں اللہ دا ولی جڑا موئوں کہندہ ہے وہ ولی نہیں جس نے کہا میں ولی آؤ ولی نہیں اور جڑا مقام خاص تھے اگر اس موئ اللہ دا رو القاؤ یہ گال کہ تُو آخ لے تیرا ولی آؤ اس دہور مقام سمجھائیں لیکن تُو میں وقت سے یادت نہیں اللہ وہ خواہ رہے وہ کہہ سکتا ہے اللہ ہو ولی اللہ دینا آمن میں دوستا اِنَا ادھر تی دوستی ہو اِنَا نَالتے اور نوازتا ہے او دوستی نواز دیئے بڑی طرف ہوں چھوٹی طرف آن دیئے تے اِنَا نُو جس نے کہوے کہ میرے دوست ہیں چھوٹے ہوں بڑی طرف کردہ ہے نوازتا ہے وہ اور تُسی گلدس ہو کہ اولیات ہی تُسی اغنی کچھ دیو بھئی یہ کون ٹبک ہے اولیات ہوا کیا نفذیں حضور پلو پچھا گیا یادتا ہے فرماؤ کوئی ایسا طبقہ جن ادھر بڑا مقام ہوئے دنیا میں کسی سمجھا گیا اِنَا دا کوئی مقام انداللہ ہے تو سرکار نے فرمایا کہ اِذَا رُو زُوکِرَ اللَّه جس ویلے اُنَا دا چیرہ تقسے دے تینوں اللہ دی یادہ سے اللہ دے ولی حضرت بہاو تین نقشبانت فرمایا کہ میں کئی خطابہ نکال کی دیئے کہ تِن نشانیاں نونا چھیک اے کہ جس ویلے تُو دا چیرہ بلیک سے تِن نو دوبارہ دیکھنے دی تَمَنَّا فَيْضَا اَوْنَا دی رُوائی ہے تین شیر ہمانگا دے حضرت بہاو تین نقشبان دے یہاں خود ولی ہے اوہ علامتِ ولی داست دیکھنا ہے جس نو ولایتِ گلیج قطع میں نہیں رکھیا اوہ تن نو پت کی پتا ہے کہ ولایت کی یہ کوئی کہندہ ہے جی بیرا پیر دی رہا ہے اوہ پانی نو دو دو پڑھا دے ویتا اے نو پیر سمجھا اے چائلہ دیئے جلن آہ جس نو اللہ کہنا ہے میرا ولی ہے اوہ ولی ہے فرمایا کہ اِذَا رُو ذُكِرَ اللَّهِ کہ جس ویلے انہا دچے رہا ویکسو کہ اللہ یاد آسی بہی اللہ کیوں انہا یاد آر حضور دی اے حدیث تے قرآن دی آیت اے فقیر تا تجزیہ ہے اے صدور مسند کرو ضروری نہیں ساریاں کرنا کتابہ جی آئیں گا کتابہ والے بھی ساڑھے جی رسانے ساڑھے کوئی چنگے لوگ ہیں لیکن انہا نوی اللہ دماغ دیتا ہے سانوی کوئی تھوڑا بوتا دیتا ہے اے درہ غور کرو اے میں حدیث بیان کی تھی اِذَا رُو ذُكِرَ اللَّهِ جس سے لئے اوہ دیکھے جاؤن اوہ تے چیرے دیکھے جاؤن تے اُس تے وچ اور کوئی نہیں کال ذُكِرَ اللَّهِ اللہ یاد آئے اور وچ کوئی مندل نہیں اور کوئی وچ مندل نہیں چیرے دے نظر بیسی کرنا یاد آجا اے غلِ حدیثیں تے قرآن کے فرماندہ ہے اللہ اِذَا اَوْلِيَا اللَّهِ اَوْلِيَا تُبَا کون ہے اللہ اللہ تے اولیاء وچ کوئی ہو رہا ہے اللہ تے اولیاء وچے وچ کوئی ہو رہا ہے دنیا ہے آخرت ہے کوئی دنیا کا مانمتہ ہے کوئی چیز ہے نہیں اللہ ہے اور اس کے ولی کی اَوْلِيَا اللَّهِ اَوْلِيَا اللَّهِ اَوْلِيَا دُبَادْ سِدَّا اللَّهِ اِنَّا نُو بے خوکے اللہ تے جلوے سامنے کیوں؟ اے اے میں نہیں عقیدت نہیں بیانے کی تھی قرآن تا لفظ کہہ رہا ہے اَوْلِيَا اللَّهِ اَوْلِيَا دُبَادْ اللَّهِ اس دُبَادْ ایک اور نقطہ میرا اس ذاتی نقطہ پسند آوے تے تیری مرضی نہ پسند آوے تھی تشریف لے جا سانو کوئی پرواہ نہیں ساڑھے چارے والے ساڑھی گل منرے اللہ ہور پہنچ دے گا تُو ساڑھے مجمدی روڑک نہیں ہے روڑک اس کا فضل ہے اے باہر اس نے فضل نے بڑھائی اَوْلِيَا اللَّهِ اَوْلِيَا دُبَادْ اللَّهِ کیے مطلب؟ اَوْلِيَا دُبَادْ اللَّهِ میرے دادا صاحب فرماندے ہیں میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ زندگی جن میرے کون دو تے نادمی آئیں جو اللہ اللہ پشنے واسے میرے کون آئیں باقی ہے دنیا دار اے کام جناب ڈی سی نو کاؤ اتھانے دار نو کاؤ اے فلانا توڑا جاگیردار مرید دے و میری زمین دبایا ہے اس نو رکا لے کر دے ہو اے دنیا دے کام میرے کون لینے واسے آئیں دو تے نادمی آئیں جنہیں میرے کون اللہ دی رضا واسے آئیں اور اللہ دا رستہ پشنے واسے آئیں اے پیر میرے علی شاہ صاحب سو سال پہلے کہے کہ تُو اپنا دور تے میرا دور بے کر انہوں تک مقصد کی تھی کہ جنہیں میرے کون آوے جو کن میں ہیں وہاں اس قسم دی گل پچھے سامین میں صرف داد نہیں چاندہ صرف اتنا چاندہ کہ تُو سی کچھ بھولو میں گل سوٹ رہو جہاں ہوں کچھ اکڑ کر دا پیر صاحب کا تقاضہ کیسی کہ میں میرے علی جو کچھ ہے میرے گل کو گل کچھ جو تُو لے گیا ہے میں تا چھوڑ بیٹھا ہوں میری چھٹی شہنو پھر میں رو یاد دواندھ اے جی تکے دسیا کے اولیاء کو لاؤ اللہ دی تمنا لے کے کیوں دے اولیاء تو بات صرف اللہ ہے اولیاء اللہ ہے اولیاء تو بات نہ دنیا نہ آخرت ہے کوئی شہ بھی نہیں اولیاء تو اللہ ہے تو جڑا ولید دروازے دیاوے اس کا محبر اور مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا پتہ دھوننے کے لیے جا رہا ہوں اللہ پک رسائی اور اس کا عرفان حاصل کرنی کی تمنہ دے کر جا رہا ہوں کوئی اللہ کی بات کروں گا کوئی اللہ کی بات بچھوں گا یہ لفظے اولیاء اللہ خود بتا رہا ہوں اگر اولیاء کے بعد اللہ کے درمیان کیا اور چیز ہوتی تو ہم اس کو بھی قابل زکر سمجھتے میں گل سمجھا کی تھی یہ گل ہونتے سو جتے بے گئے جا عجمیشی بنو بیک موین الدین عجمیری دی کبھنو لے اللہ اللہ اے جی جتے بے گئے پورے ماہول ممار خط قدہ بڑھا دیتے اللہ جڑی گدھی اور پلید دنیا دی شراب پی دے سانا انہاں شراب تہور دے جان دیتے سمجھایے؟ اے تیری کوشش نہیں دی اے انہاں دیا میں تا انہاں چھلوس ہے تیرے کوالخلوس ہے اونا کوالخلوس ہے تیرے کوالخلوس ہے پیسے تینون ایدا مل دیا نا ایڈیا تینون ایڈیا 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 ملتی ہیں ادھروں تُو اللہ دی مدد دا قائل ہے ادھروں ایڈا دا بھی قائل ہے ادھروں کہنا ہے صرف ہوا ہی مدد دے 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 ایک آنڈ دے رہے ہاں جی تُو آپ نے توہی دنوں نے رہا ٹھیک کر آپ نے قبلے دوں سے دادا داوے تیرے اچھے لیکن در قبلہ ہوتھی اتنا امیر ہیں اتنا پیسہ ہے تیرے کل ایڈا مل رہی ہیں پیسے ہیں بینک پیلنسن تبلیغ بھی تو کر رہے ہیں اکھے جی اللہ دے رستے آتے ہیں تو پھر ساڑھے داتا ساڑھر دیکھ گدری پہ چلاہاں مل رہی ہیں کہاں دینا چھتی سال پاٹی دروازے دے وچبے کے قرآن و سنت دا درست دتا او بھی کچھ جمع کر لے ہوئے اس وقت دے کر سکتا سی کچھ نہ کچھ کر لے ہوئے انا نہ صحیح لیکن فرمایا میں دنیا رکمانے آسے ہیں اے تو ایتی یہ تیری زمین ہے اے میرے مالک ہے زمین تیرا بیر ہے دیکھو نا تسی جتنا بڑا جاگیر درہا ہے اور جو بہت بڑا کس طرح پوری کنال ہیں جی دس کنال پجا کنال دبیڑ ہے جتنا بڑا مالک اسی دبیڑا بڑا ہوئے تے مالک لے تکو تے سکوری زمین لے تکو انہا ارضی واس احمن میری زمین باسے تے مالک ہوئے کہ تسی مالک ہو بولو تسی آزی ہو مجادی ہو حقیقی مالک کونے تے پھر پورا بیڑا کس طور زمین بیڑا ہویا نا تے اللہ دا دوست کونے جیڑا مالک تے میرے چٹھے جگہ ملے بے جانے جتھے جگہ ملے پھٹ پاتے پہ آگیا آج جتھے فقیر مانکے بیندن منگنے واسطے بیندن ایک دنیا واسطے بیندنے ایک زلیل انہیں پھٹ پاتا تھے ہزار سال پہلے علی حجویری پہتھا چھتی سال منگنے واسطے نہیں دیڑے واسطے بارسلو میں مہر علی بارسلو میں مہر علی علی حجویری چھتی سال بیٹھا پاٹی دروازے دے فٹ پات اتھے جتھے آج منگتے بیٹھے اتھے ہی علی حجویری بیٹھا لیکن نیتا نہ فرق سی ایک دنیا دی سلیل خوش لے کے بیٹھا ہے یہی یہی کرتا ہے منتا کرتا ہے میں نو دے جا اوہ کہتا ہے اے اے ادران میں جا میرے گھلو کو جا اے تو بادشاہ میں تھے اپنے کاریں اے شاہ گداؤں کی دعا لیتا جا اسی اس نے فقی رہی اسی دعا پہ دیڑے اس سے تنوں بیٹھے ہیں اور ظالمہ تیرے کو بہت کچھ ہے پر جو کچھ ساڑھے کچھ ہے کولے تیرے کول نہیں آہ ایتھے فٹ باتتے بیٹھ اے جی کیل جال اے جی آہ آہ چھتی سار درست جتا اے بھی حسنی سید دے جائے اے بھی میداد دے باتوانی غوث باق حضرت بیران پیر امام حسن کی اولاد ہیں امام حسن مسنہ کی اولاد ہیں ان کے سابزادے ہیں عبداللہ المہد ان کے سابزادے نفس زکیہ ابراہیم جن کا تعامن جنہوں نے خروج کیا تھا منصور خلیفہ کے خلاف اور حضرت امام ابو عنیفہ نے ان کا تعامن کیا مالی بھی اور بندے بھی بھیجے آدمی بھی بھیجے اور رسد بھی کچھی رسد بھی بھیجی کھانے پینے کے لیے چنگلوں میں بھیجتے تھے اسی کے عمل کے عوض امام ابو عنیفہ کو منصور نے چیل میں رکھا اور آپ سات سال کی قید اٹھا کر وہیں فوت ہوئے اہلِ بیت کی مدد کرنے کی وجہ سے جو حضرات ایک طبقہ ہے جو امام ابو عنیفہ کے خلاف زبان کھوڑتا ہے میرا امام ابو عنیفہ سے رشتہ نہیں ہے میرا امام حسن سے رشتہ ہے لیکن بات سچ کروں گا کہ وہ شخصی حکومت ایت بھی قتل کیا جاتا تھا اور تک چھوکے کران دننا اسے لے سامنے کران دنے کرنا کوئی کہہ نہیں سکتا تھی اس خوف کو بھی ابو عنیفہ نے بالا پاک رکھا اور کھلی مخانفت کی منصور کی کہ تُو اس کا مستعقنی خلافت کا نفس زکیہ موجود ہے ابراہیم موجود ہے امام حسن کے پڑکوتے موجود ہیں تیری کیا حقاب ہے اب بھی تُو مقام ابو عنیفہ کو نہیں مانا جاہل انسان تاریخ کا متعلقہ ہے پھر تو جب پتہ چلے گا کہ امام آزم وہ کیوں ہیں اور اسے کیوں ہم مانتے ہیں سمجھائی؟ تو یہ بھی ان کی اولاد سے ہیں امام حضرت درد علی حجویری ہے تو علی حجویری اور یہ تباہ تباہی جتنے ہیں مصر میں ساداتِ تباہ تباہی یہ تول کے ساتھ لکھا ہے تباہ تباہی نظم تباہ تباہی ہمارے بہت بڑے نقاط گزرے ہیں تو یہ آپ کو تباہ تباہی عجیب بات کرنا بدعاہ سے وہ یہ عجیب تباہ تباہی کے اے امام حسن دے پوتریاں میں جو ایک بندہ سی بچہ جیڑا تھتھا سی اے آپ دے پوتریاں دے نفس دکیہ دے تھلے کوئی پوتریاں سی یہ بچہ مننام دے نجلی ریا کتابہ اٹھا کے ویک لاؤ گئی کتابہ میں میکتا اگر اپکے تو ہوئے تو اٹھے گلو اے دنیا دے پیسہ کمانے دو زراد کتابت ہی سہر بھی کرو نا چس کے دلاندے ہو اے ساڑے رات دیاں جڑیاں جڑے متعلن دیدہ سو دیاں تو انہوں مزہ دے رہی ہیں اسی بھی دنیا دے پیسے کما سکتے ہیں لیکن اسی عشق کما رہے ہیں کملی والے دا کملی والے دے امت دے اکابر دا تبا تبائی عید دا دنیا دے وہ اپنے اببا جی کو لائے تیتن چار سال دی عمر سے ہونا دی امام حسن دے یعنی ان ابراہیم دے پوتریاں مجھوڑ او کہوں لگے اربی جی تبا 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 عید دے دن دو تن رہ گے بھئی اببا میں تبا 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 کہنے کے دیو بزاروں نمی میں نو کبا کہنے کے دیو او کبا نا اکھوڑنا قابرہ تھتھے اے نا او کہنے دے تبا تبا میں نو اید دی کبا خرید کے دیو تن چار سال دبنجا اے ساری انہ دی اولادیں اے مصر والے ساداد او اس تبا تبا کنو تبا تبایی کہلوان دے میں یعنی کبا کبا انہاں اکھیا سی لیکن آخ نہیں سکتے تو اتلے تے انہاں کیا تبا تبا تے انہاں دی جڑی اولاد ہوئیو تبا تبایی اکھوڑے سادادہ تے تبا تبا تبایی مصر میں ہزاروں کی تعداد میں موجود تے میں تاس رہاں کہ اے مام حسن دی اولاد دیکھو دو عمل ہو رہے ہیں بندی آجی اتھے بیٹھے نو بھی بیٹھے ہیں اے لینے ایسے بیٹھے ہیں نو دینے ایسے بیٹھے ہیں تے جیڑا دینے واستے بیٹھے ہیں وہ آج تک بھی دے رہے ہیں اور تینوں میں نو نہیں دے رہے ہیں غریبانوں حکومت تو اس نے صدقہ کھا رہی ہے اللہ حکومت صدقہ کھا رہی ہے مطلب کہ اے اولیاء اللہ صرف دیندے نہیں اے مردے نہیں نہ اے مردے کیوں مردے نہیں کیوں مردے نہیں اس وقتے کے زندہ نا تعلقے حیون قیوم نا زیادہ تعلقے تے جنا زندہ نا تعلق رکھے وہ مرداؤں نا بولو اے دار سنو تو آجیف لا تخین جاوے کبھی تے سجی ٹھیک ہوئے اے نو تروں کے نا ٹور دیئے نہیں حالانکہ ستیئے لیکن زندہ نا تعلق ہے تے ٹور رہیئے اے لا تے ٹور سکتیئے تھے حضور دے اولیادی اے صرف نہیں ٹور سکتی پھر دوسری کال کہ شہید کے لیے متقی ہونا عالم ہونا ضروری نہیں ہے اس کی زندگی کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا جینا بڑا متقی ہو سی جینا بڑا چوٹی تھا عالم ہو سی وہ میرے رستے شہید ہو گیا تھے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُبْتَلُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بَاللَّهِ يَعُونَ دوسری جگہ فرمائے ان طرح پہ ہم جو زکوت انہوں رزق بھی ملتا ہے صرف زندہ نہیں سا لے رہے ہیں کیونکہ سا بے ہوش آسمی پی آوے وہ بھی لے رہے ہیں اکھا دے نہیں سکتا بے ہوش آسمی اے تُسی ہسپتالہ انتاقل ہو بے ہوش اے وضو اکل ہی نہیں مجہور ہے جائل ہے لیکن سا لے رہے ہیں سانس چند رہے ہیں کہ صرف سانس لینا حیات کی دلیل نہیں ہے یہ آپ بھی سمجھ لیں جو اب سانس لے رہے ہیں میں بھی آپ بھی اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف سانس لینا حیات کی دلیل نہیں ہے آپ یہ اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں لیکن یہاں یہ فلسفہ غلط ہو رہا ہے اللہ رزق دے رہا ہے ان کو رزق زندے کو دیا جاتا ہے یہ قرآن ہے رزق زندے کے لیے ہوتا ہے مردے کے لیے نہیں ہوتا تو جو جائل ہے انپر ہے متقی بھی نہیں ہے ہو سکتے ہیں افزانی بھی ہو فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو لیکن جہاد میں شہید ہو گئے اللہ کے راستے بھی اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے تجڑا رسول اللہ دے علم دا بارسے اللہ دیلہ اللہ دیلہ اللہ دیلہ اللہ دیلہ اللہ دیلہ اللہ دیلہ صرف اے نہیں ویتفکرون فی خلق سمابات والارد پھر اے بھی نہیں پھر کہتے ربنا ما خلقت ہادا باطلا اپنے ترے کم کر دے رو وہ زندہ نہیں تینوں شاکھے تینوں شاکھے اللہ انہوں نے متعلق اللہ کہتے ہیں انہوں نے متعلق داخل نہیں ہے اور چلے ہو تھلے تبکے دیگالبہ دا کرتے دے تیس سمجھدار بڑھنے تبکے دا خود سمجھ لے لے دوسری دسو شہید اگر نبی تا کلمہ نا پڑے شہید ہو سکتا ہے نبی تے کلمہ پڑھنے تے بجو مرد بہ شہادت تے پہنچا ہی نہیں ورنہ ہندوستان دے باٹر تے ہندوری مرد ہے انہوں نے دوسری جہید کیوں نہیں کہنے ہو مطلب ہے کہ اس دا غلام ہو سی متقینا سی اس نو آخری نبی من سی اس قرآن نو آخری کتاب من سی اللہ نو بہدہولا شریک من سی گناہگار جو کچھ بھی ہے اندر رب ہم جرزبون والشہدائے والسالحین اس سافج آئے گا نبیہ دی سافج اسی بچ درجہ بدرجہ اس نو بھی رکھیا بس آگیا من النبیین وصدیقین والشہدائے والسالحین آگیا نو اس بچ تک کم کیڑ ہے انہ جا نہیں آگیا سافج ایک لڑی ہے گل سنو یہ عطاو ہے اللہ دی یہ میری قابلیت نہیں اسی عطاو ہے ایک لڑی ہے نا موتیاں دیں چوٹی دے موتی لگے انویچ ایک شوطہ جبی موتی لگا ہے لیکن لڑی ہوئی ہے توٹی کوئی نہیں سکتا کیونکہ پانے والا نہیں اسنو پایا ہے پانے شہید اس دندے دا نہیں بچ سیدو شہدہ امیر حمزہ دا مقام نہیں علیہ المرتضہ دا نہیں حضرت فالوک عظم دا مقام نہیں اب سیدو شہدہ امیر حمزہ دا مقام موضوع دا حارتہ آقل نہیں لیکن جہاد دا ایردو تمہیں جہاد دا اندازہ نہ لاؤ جہاد دا مقام اور جہاد دی آیات دا مقام لاؤ جیڑا کچھ عرصہ پہلے کر رہے تھیں قرآن شریف ہی چھوکڑ رہے تھیں نصاب ہی چھوکڑ رہے تھیں کوشش کی تھی ناپاد کوشش اس سناس جڑا منصوب ہو گیا وہ بھی فرمایا کہ یہ بھی زندہ ہے تو ہرداز جب تک کلمہ پڑھ رہے ہیں اس دنگیتیں مطلق دے رکھیں اکر کار تھوڑی تھی اکر کار ساریاں گلنا یہ نہیں منا اللہ ایک ارداز اچھا انتو زیدہ سو اللہ نے سارے نبیاں دنا لیا قرآن کار تو انہوں پتہ لگ جائے واقعی بھی نبی ہے اس نے ایمان لینا تو اڑا فرض ہے کہ نہیں کلو ناونا باللہ و ملائکت ہی و قطب ہی و رسول رسول رسولان دی جمع بیسال رسول جنات آنا تو انہوں آنا یا نہیں آنا یہ ضروری نہیں آئے سیم آپ دیکھ شیئرے قبر سان میں جاؤ بڑے بڑے قبر روزے بھی ہوں دن میں اے جی پچھے کوئی والی وارس ہوگے جاؤ نا دی آپڑے کوئی کام ہونا جیڑا اللہ انہوں نے نشان دنیا دے دینا چاند ہے کہ تُو سب دنیا میں جو بھی نشان چندہ چکے رہے ہو میرا آؤ مرنے تو بعد بھی توانٹے چندے میں اینٹ چکاں گا لوگوں نے دے دلے چپایا فتوے لانے کا لے لاندے رہے ہو چندے لگے ہیں اے بکری کا لے چندے آپ سے تو سکر دے کے جا کے اے بکری بیسے اس نے میرا اختلاف ہے لیکن اوہ اللہ دے چندے چکوائے مجالے کسی دی طاقت ہے حالانکہ اتھے دی اکومت اس نے خلاف ہے لیکن اللہ بھی ہوئے جڑا بہت پہلے سی اگر جڑا ہو بے گا میں شاہد ہے وہ بھئی اللہ انہوں نے جورت نہیں دے رہا ٹانے دی بانے گئے ٹانے دی جورت نہیں موہ آکھنے دی جورت ہے ٹانے دی نہیں اگر جذبہ سچا ہو بیا اور ایک گال پتہ لگ جا بیا کہ گال ساڑی توڑ چاڑ جا سی پوری اکومت جڑیے اتھے میں چند مولوی نہیں پوری اکومت لیز دے نہیں آکھنے کوئی یہ ڈی آئیمیت نہیں کیوں گدھے پتی کمت خضرات بیکھی نے بل لی مٹی پہ ہی تکی نے تکی نے نا مٹی پہ ہی ہو دیئے وہ بگرد و غبار نہ لٹی آنے جنہ نوے تو سیق نہیں کہ مسجد دی تسی اتنی خدمت کر دیو تے جس مسجد دا را دس ہے موسیقی را دس ہے موسیقی